بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کا کوئی ان کے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اسی رئے سوچا کہ کلک سے ایک اور چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ جن لوگوں کو ابھی میسیجز آ رہے ہیں جس طرح کے عاملہ دی ہے کچھ آٹ پرفیشنز آپ کو پہلے بتائیں جن کو فری آف کاسٹ بینہ دو ہزار ریال کی فیس کے گورنمنٹ اعلان کیا تھا کہ جو موصد سے وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا جن کے یہ مہنے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے ان کو پروپر کیٹیگری میں لے کر آیا جا رہا ہے وہ کون سے تھے جس میں ڈاکٹر تھا اور اس کے علاوہ تو ایکسپرٹ سپیشلیسٹ جو مہندس میں وہ اربیک میں تھا آپ کو انگلیش میں اس میں بدا رہا ہوں سپیشلائز ایکسپرٹ تھے جو مانیٹرنگ ٹیکنیشن تھے جو جنرل لیبر جس کو عاملہ دی کہتے ہیں اب اس کو کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے جیسے کہ اگر لیبر ہے تو کون سی لیبر ہے کیا کام کرتا ہے آمیلادی ہے کیا وہ شیلف ٹیک کرتا ہے کیا وہ کوئی کنسٹرکشن کے کام میں ہے پینٹ کرتا ہے یعنی کہ پروپر اس کے نام کے ساتھ وہ لکھا جائے گا ڈاکٹر ہے تو کون سا ڈاکٹر ہے وہ سرجن ہے ہارٹ سپیشلیسٹ ہے وہ جو ہے یا اس کے علاوہ گائنیکالوجسٹ ہے یا وہ کون سا ہے اورسوپیڈک ہے کس چیز کا وہ ڈاکٹر ہے وہ اس چیز کو کٹیگرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو چینج کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے جو ایمپلائی ہے اس کا بھی کون سنٹ ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے فری آف کاؤس کیا گیا ہے ان آرٹ پروفیشنز کے لیے اور یہ ابھی جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ اپنے کیوا پلیٹ فارم پہ یہ جا کے چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کا یہ چینج ہو گیا ہوگا اور یہ گورنمنٹ کی طرح سے آٹومیٹکلی اس کو کٹیگرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس پہ آپ کے کسی قسم کا ایمپیکٹ نہیں آئے گا یہ جو سعودی سٹینڈرڈ کلاسیفکیشن آف اوپیشن ہے اس کے تحت کیا گیا ہے یعنی کہ ایس ایس سی او کے تحت کیا گیا ہے سعودی گزت میں بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کو جو ایس ایس سی او جو انہوں نے لانچ کیا تھا اس کے تحت ان پروفیشنز کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو میسیج جزا چکے ہوں گے باقی لوگوں کو بھی آ جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو عاملہ دی کے ویزے پر ہوتے ہیں کوئی اکانٹینٹ کا کام کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن ان کے جو ایک کام میں ہوتے ہیں وہ عاملہ دی ہوتے ہیں اور اسی طرح کوئی بھی کام کر رہا ہے تو ایک عاملہ دی کا سمپل ویزا نکال کے تو دے دی جاتا تھا کہ یہ عاملہ دی ہے تو اس میں یہ ان آٹ لوگوں کے بلکل فری آف کاؤسٹ ہوئے ہیں کوئی پیسہ نہیں لگے گا کسی قسم کا کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی باقی لوگ چینج کروانا چاہیں گے تو ان کو پروفیشن چینج کی فیس لگے گی اور ان کے جو بھی جو ڈگریز ہوتی ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو پورا کرنا ہوگی امید کرتے ہیں آپ کے پریشانی دور ہوئی ہوگی ویڈیو کو شیئر اور لائک کی جگہ آپ کے حکمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم